اسلام علیکم ویورز تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ڈیڈی فری ڈیش دیا ہے وہ دیوار پر لگا کر دکھائیں تو میں آج آپ کو ڈیڈی فری ڈیش دیوار پر لگا کر دکھاؤں گا اور یہاں سیٹ بھی دیوار پر لگا کر دکھاؤں گا یہ میں نے سب سے پہلے یہ ٹی پی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ ڈیڈی فری ڈیش کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہ زمین پر رکھ کے ڈیڈی فری ڈیش سیٹ کی اس کے بعد میں نے اس کو دیوار پر رکھ کے اس کو اسی ڈیریکشن میں سیٹ کیا تو یہ فوراں ہی سیٹ ہو جاتی ہے کوئی مشکل والی بار نہیں ہے تو اس کو سیٹنگ آپ نے پراپر سیگنل اس کے بن جاتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا سا دیوار اگر ڈیڈی ہو یا متواتر نہ ہو تو اس کو آپ تھوڑا سا راڈ پیچھے والا پر رون کر کے لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈیڈی فری ڈیش جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو سیگنل مل جاتی ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ سیگنل مجھے مل گئی ہے میں نے اس ٹریکشن پر رکھ دیا ہے تو آپ نے کرنا کیا اس کو پراپر طریقے سے لگانا ہے تاکہ کوئی بھی اندھیری یا طفان آئے تو اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس پہ بہتر ہے کہ آپ سیمٹ لگائیں سیمٹ لگا کے اس کے اوپر اینٹ رکھیں ٹھیک ہے اینٹیں دو رکھ دیں سیگنل آپ دے سکتے ہیں گرین پٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی آگے والی جو جیلو ہے وہ ایلن بی کے سیگنل شو کرتی ہے اور گرین والی یہ کوالیٹی سیگنل ویڈیو کے اس میں شو کرتی ہے تو یہاں پہ آپ سیمٹ لگا دیں سیمٹ لگا کے اس کے اوپر آپ اینٹ رکھیں سیمٹ لگانے اس سیمٹ کے ساتھ اینجو ہے وہ چپک جائے گی اور آپ کے جو ٹش ہے وہ یہ ہلے گی نہیں کبھی یہ اینٹ آپ نے رکھتے نہیں ہے سیمٹ لگا کے دو اینٹیں رکھنی ہیں تو یہ لگی رہ گیا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پیش ہوگا تو ابھی میں یہاں سیمٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں دیوار کے اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ فرینڈز نے تو یہ اب یہاں سیمٹ پر پہلے سیٹ کی ہے بطن چینل میرے پاس چل رہا ہے نائنٹین نائم پرسنٹ سیگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے زیادہ سیمٹ نکال کے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر راہ کے جہاں آپ کو زیادہ سیمٹ ہوں گے وہاں پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہی پیش والا راڈ وال اس کو لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیریکشن یہ اس طرف انہیں شے سکس لگی تھی چین میں اس ڈی ڈی گری ڈیش اور تھوڑا اس طرف جو ہے وہ یہ یہاں سیٹ لگی ہے تو اس کی ٹی پی بھی آپ دیکھتے ہیں سکرین پر جو کہ سکرین ٹی پی تھی میں نے آپ کو بطن کی دکھا دی ہے تو یہ میں آپ دیوال پر رکھنے لگا ہوں دیوال پر رکھ کے آپ کو سکرینل اس کے دکھاتا ہوں اور سکرینل دکھانے کے بعد آپ نے بہتر ہے کہ آپ نے اس پر سیمنٹ ضرور لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سکرینل آ چکی ہے میرے پاس یہاں سیٹ 52 اس کے بھی تو کوشش کریں کہ سیمنٹ جو ہے وہ لازمی لگائیں کیونکہ یہ موسم بہت خطرناک ہے اندھیری طفان یہ ڈشیں اڑا کے لے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنا کہ کہاں گئی ہے تو بہت سے لوگ باہر سے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈشیں کہ یار چلو جی ہمارا تو فائدہ ہو گیا تو یہ آپ سیمنٹ جو ہے آپ کو دکھاتا ہے یہ میں پراپر سیٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پراپر سیٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں یہ نہ سمجھے گا کہ یار یہ تو سنگل کام ہے کام ہے کام شو ہو رہے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے لگائیں اور سیمنٹ لازمی لگائیں کیونکہ بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ یار ہم نے دیوار پر لگانا چاہتے ہیں ہماری زمین پر جگہ نہیں ہے تو اس لئے میں نے وہ دیوار پر لگائی تو یہ دیوار پر آپ کو لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے زمین پر آکے آپ نے سیمنٹ فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دیوار پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دیوار پر رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سیمنٹ لگانا ہے تو یاد رکھیں سیمنٹ لگائیں گے تو آپ کی ڈش بچھی رہی گیا اگر سیمنٹ نہیں لگائیں گے تو آپ کی ڈش جو ہے وہ ہوا نے پھڑکا کے وہ مارنی ہے نہر میں تو اس طریقے سے یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ سیمنٹ آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ لگا دیں اور دو ہیٹیں رکھیں ٹھیک ہے وہ ہنٹیں جو ہیں وہ سیمنٹ کے ساتھ چپک جائے ہیں جہاں سے آپ میں نشان لگا رہا ہوں آپ بھی نشان لگا سکتے ہیں جب آپ سیٹنگ کر لیں تو نشان لگا تاکہ تھوڑا سا مومنٹ ہو تو آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں تو یہ سیمنٹ لگانے کے بعد آپ نے پھر ہنٹ رکھ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ نے پھر ہاتے ہیں موسیقی